دنگا بنگا سے حافظ محمد حق نواز صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ لکھتے ہیں محترم مفتی صاحب ماشاءاللہ عید کا مبارک دن آ رہا ہے اور اس مبارک دن میں عید نماز کی ادائیگی کی جائے گی چونکہ یہ نماز سال میں صرف دو مرتبہ پڑی جاتی ہے اس لئے اس کا طریقہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں برائے مہربانی عید نماز کا طریقہ بیان فرما دیں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ صحیح طریقے سے یہ نماز ادا کر سکیں حافظ محمد حق نواز جی میرے محترم بھائی میں عید نماز کا طریقہ بیان کر دیتا ہوں اس سے پہلے آپ ذہن سے یہ بات نکالیں کہ عید نماز ایک بہت ہی مختلف نماز ہے ایسے اس بات کو ذہن سے نکال دیں عید نماز ایک عام نماز ہی کی طرح دو رکعت نماز ہے صرف ہم نے اس میں چھ زائد تکویروں کو اس نماز میں داخل کرنا ہے ان کی ترتیب میں ابھی ارز کر دیتا ہوں جب آپ ذہن میں یہ بات رکھیں گے کہ ایک عام نماز کی طرح نماز ہے صرف زائد چھے تکویریں ہم نے کہنی ہیں تو بات کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور اس کو سیکھنا بھی آسان ہو جائے گا اب میں اس طریقے کو ارز کر دیتا ہوں ایک کلیہ ہے ایک ایسے یوں کہہ لیں کہ ایک نکتہ ہے جس کی وجہ سے اس نماز کا طریقہ آسانی کے ساتھ یاد ہو سکتا ہے ایک تو میں نے پہلے ارز کر دیا کہ یہ عام نماز ہی کی طرح ایک نماز ہے صرف اس میں چھ زائد تکویروں کو ہم نے ایڈ کرنا ہے داخل کرنا ہے تین تکویریں پہلی رکعت میں ہیں تین تکویریں دوسری رکعت میں ہیں چونکہ ہم نماز میں کرات بلجہر کرتے ہیں یہ نماز میں جو امام صاحب ہے وہ انچی آواز میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یاد رکھنے کے لئے آسان یہ ہے کہ پہلی رکعت کی جو تین تکویریں ہیں وہ کرات سے پہلے ہیں اور بعد والی رکعت کی جو تین زائد تکویریں ہیں وہ کرات کے بعد ہیں آسان ذہن میں یہ بات رہ جائے گیا آسانی کے ساتھ کہ پہلی رکعت کی تکویریں کرات سے پہلے بعد والی رکعت کی تکویریں کرات کے بعد اب اس کو میں دوبارہ ترتیب اس کی سمجھا دیتا ہوں امام دو رکعت نماز پڑھے گا آپ بھی امام کی پچھے دو رکعت نماز پڑھیں گے سب سے پہلے امام سنا پڑھے گا مختلفی حضرات بھی سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد امام صاحب زائد تین تکویریں کہیں گے پہلی دو تکویروں میں جو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں تیسری تکویر میں جو زائد تکویر ہے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر چھوڑنے نہیں ہیں بلکہ ہاتھوں کو باندھ لینا ہے جیسے ہم نماز میں باندھتے ہیں پھر امام صاحب تعوض اور تصمیہ پڑھ کے اپنی قرات شروع کریں گے قرات کے بعد حسب ترتیب رکور سجود ہو جائیں گے نماز کے اگلی رکعت میں امام صاحب جب اگلی رکعت کے لیے اٹھیں گے تو پہلے قرات شروع کر دیں گے قرات ختم کرنے کے بعد جو امام صاحب نے سورہ فاتحہ اور ایک صورت کو پڑھیں گے پڑھنے کے بعد جب رکوع میں جانا تھا تو رکوع میں جانے سے پہلے ہم نے تین زائد تکویریں کہنی ہیں پہلی تکویر کہیں گے امام صاحب کہیں گے آپ نے بھی تکویر بھی کہنی ہے ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں چھوڑ دینے ہیں پھر دوسری مرتبہ ایسا کرنا ہے تیسری مرتبہ بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دینے ہیں پھر امام صاحب ایک چوتھی تکویر کہیں گے یہ جو چوتھی تکویر ہوگی یہ رکوع میں جانے کے لیے ہوگی پھر رکوع میں سب چلے جائیں گے اور حسب ترتیب نماز کو ختم کریں گے امید ہے کہ اس طریقے سے آسانی کے ساتھ بات سمجھ آگئی ہوگی اور اس کلیے کو سمجھنا بھی آسان ہے کہ پہلی رکعت کی جو زائد تکیبیر ہیں وہ کرا سے پہلے بعد والی رکعت کی زائد تکیبیر ہیں کرا کے بعد